اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے سامنے یہ ہے کہ فرانس اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیل یا بڑی پرچیز کچھ ہی دنوں میں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ ایک فرنچ بریگیڈیر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فرانس اس وقت یہ ایویلیویٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کا پینا کا راکٹ لانچر بیرل سسٹم اس کو خریدا جائے اس کو پرچیز کیا جائے اب اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ میک انڈیا کو یہ بوسٹ دے رہی ہے میں اس کے تمام اینگلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے فرانس نے انڈیا سے کبھی کچھ نہیں خریدا یا انڈیا نے اس سے پہلے کیا کبھی کچھ نہیں بنایا لیکن یہ سب اپنی جگہ پر ہے ابھی تو فرانس اور انڈیا کے بیچ سکورپین سب میرین اور رافیل جیٹس ان کی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہے ابھی تو وہ جو پرچیز وہ جو ڈیلز ہیں وہی چل رہی تھی لیکن اسی کے بیچ یہ بڑی خبر آئی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو بھی انیلائز کرتے ہیں کہ یہ کیسے یہ بتاتی ہے کہ جو کہ انڈیا کے جو ایک سسٹم میک انڈیا ہے اور جو ڈیفنس سسٹم ہے کتنا طاقتور ہو چکا ہے بھارت کا جس کو جو فرنچ آرمی آفیسر ہیں یا آثورٹیز ہیں وہ بھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہی ہیں اچھا اب سب سے پہلے تو آپ کی اس کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرنچ آرمی بریگیڈیر جنرل سٹیفن انہیں وزیٹ ٹو انڈیا وہ انڈیا کا وزیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ کہا انڈیا کے ساتھ سٹیٹیجی پارٹنرشپ یا ڈیفنس پارٹنرشپ اس کو آپ جانتے ہیں خیر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دنیا کا وہ کونسا کنٹری ہے جس کی انڈیا کے ساتھ سٹیٹیجی پارٹنرشپ یا ڈیفنس پارٹنرشپ نہ ہو پاکستان کے علاوہ تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے ہر کنٹری میں اکے ہی ریلیشنز یہ سب پارٹنرشپس انڈیا کے ساتھ چلتی رہتی ہیں پوری دنیا میں دو چار کنٹریز جیسے ہوں گے اچھا پھر یہ جو صاحب ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ جو کے آرمی آفیسر ہیں فرانس کے انہوں نے کہا یہ بہت امپورٹن سٹیٹمنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ڈیفنس کپیسٹی ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور ایک اس سٹیٹس حاصل کر لیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ پاورفل کنٹریز دنیا کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں کیا آفر ہے اور انڈیا کی طرف سے ہمیں کیا آفر ہے یعنی آلڈی جہاں سے وہ پرچیس کرتے ہیں انڈیا سے بھی پرچیس کرتے ہیں لیکن اس پہ وہ اس کو کامپیر بھی کر رہے ہیں تو فرانس کی طرف سے یہ دنیا کے کسی بھی بڑے کنٹری کی طرف سے ہی کہا جانا کہ انڈیا ڈیفنس is very effective یہ کیا بتاتا ہے آپ کو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انڈیا نے جو اپنی ڈیفنس کیاپیبلیٹیز ہیں کپیسٹی ہے اس کو بہت بڑھا لیا ہے اچھا اب اس پہ تو ہم پہلے کئی بار بات کر چکی ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں بناتے رہتے ہیں کیا کیا فروغ کرتے رہتے ہیں یہ جو کافی سال پہلے ہم نے جب اس کے پر بات کرنا شروع کی نا کہ میک ان انڈیا کے موڈی کی جو پولیسی ہے اور موڈی صاحب نے اس کے پر کئی دفعہ بات بھی کی میک ان انڈیا ابھی بھی کچھ عرضہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سیمی کنڈکٹرز کا ہب بنائیں گے بھارت کو ہم اس چیز کا ہب بنائیں گے ہم اے آئی جو ہے وہ اس کا ہب بنائیں گے تو وہ وہاں پر جو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت ہو رہا ہے دیکھیں نا جب آپ کسی چیز میں کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لئے ٹیکنالوجی کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے یعنی اگر ہم اسی طرح دیکھیں ہم کہیں گے کہ پاکستان کی بات کریں کہ کیا پاکستان ہر چیز بنا لے کا جو بھارت بناتا ہے نہیں بنا سکتا نا اس کے بہت سارے انکلز ہیں بہت ہی پاکستان کی طرف تو خیر کچھ بھی وہ جو آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دن پہلے جو چائنہ کی طرف سے چائنیز کمپنی نے سپلائی کیا تھا سامان مہا پر جو ایکویپمنٹ اور جو بھی تھا اس کے اوپر سینکشنس لگ گئیں ان کمپنیز کے اوپر چائنیز کمپنیز کے اوپر تو وہاں پر تو اس طرح کے بھی بڑے مسائل ہیں بہت ایشوز ہیں تو وہ اس کے پر بڑا وہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھیں ہار چیز کی آزادی ہے بھارت کو لیکن پاکستان کو آزادی حاصل نہیں ہے پاکستان کو تو پہلے اور بہت ساری آزادیاں جو ہیں وہ تو پہلے بہت جائیں وہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کہ کیپی بیلٹی ہونا بھی تو ضروری ہے مہا پر تو پیسہ ہی نہیں ہے اب پیسہ ہی نہیں ہوں گا تو آپ بنائیں گے کیا ٹکنالوجی نہیں ہے انڈیا کو تو ٹیسلا ایلون مسک کو وہاں پر انہوں نے کس لیے اجازت دیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے دنیا کی بڑی کمپنیز جو بھارت جاتی ہیں ان کو وہاں پر کیوں اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے وہ تو ٹیکنالوجی لیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو وہاں پر آنے دیتے ہیں تو کوئی کنٹری اس وقت ایسا کر سکتا ہے کہ وہاں پر دھڑا دھڑ لوگ جانے کے لیے بیچا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی بزنس لینا چاہتی ہو وہاں پر تو آئی فون پہنچ گیا وہاں کی پروڈکشن وہاں پر ساری کتنی بڑی تعداد میں وہ تو چائنا کا بزنس چین رہے ہیں تو میک ان انڈیا کی جو پالیسی ہے اس نے انڈیا کو بڑا مضبوط کیا ہے بہت سٹرونگ کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اب اس کو بیچ بھی نہیں ہے انڈیجنس وہاں پر دیکھیے ایکپپمنٹس اور جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ کتنے تیزی کے ساتھ بنے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو دھڑلے سے جو ہے وہ فروخت بھی کرنا شروع کر دیا تو اب وہی سے ایک یورپ سے ہی خریدار فرانس یہ کہہ رہا ہے جو کہ ان کا پارٹنر بھی ہے وہ کیوں نہیں خریدے گا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں اور انڈیا's ٹارٹا گروپ سے پر وہ میں منظور بھی ہے ان پر اور فرانس اے بس voz کو معلومی ہماری کردے ہیں اور پر فرانس کے ساتھ اے بھی ایک ایک بہت بڑا اگریمنٹ ہے اور یہ بھی آپ کو جانتے ہیں ٹارٹا کا نام تو ہر جگہ آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اب یہ جو پرہ کا مک-1 is a free flight artillery or rocket area bombardment system with a range of 38 kilometers quick reaction time and a high rate of fire سنگل پناکا سسٹم فائر 12 راکٹس from a multi-barrel launcher in 144 seconds while a battery can fire 72 راکٹس اس کی تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے اچھا اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ in what could be a major success for the make in india scheme in the defense sector a top french army officer said that they were evaluating the indian پناکا multi-barrel rocket launcher system for their requirements ہر جگہ پر یہ ہی ہے کہ جو major success اس وقت make in india کی کہی جا رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں defense یا یہ والا انہوں نے system لیا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ make in india کی جو policy وہ کیسے کامیاب ہو رہی ہے اچھا اور اس کے لئے یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی country اس کے پر کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اس میں دیکھیں نا اس میں کامیابی حاصل کرنا بھی بڑی بات ہوتی انڈیا نے صرف کہاں نہیں ان کی کمنٹ نے صرف یہ کہاں نہیں کہ ہم یہ بنائیں گے ہم ہب بنائیں گے ہم یہ بھی بنائیں گے بلکہ انہوں نے کر کے دکھا دیا تو اب جب انہوں نے اور کامیابی سے کیا اب دیکھیں جب انہوں نے چندریاندھری لانچ ہوتا ہے تو پوری دنیا ان سے ہی کہتی ہے کہ آپ نے اتنی کم لاغت میں اتنا کامیاب مشن کیسے کی ہمیں بھی بتائیں ہم نے آپ کو اس وقت بھی یہ خبریں بتائی تھی ناسا سے لے کر جتنی بھی بڑی سپیس ایڈنسیز ہیں دنیا کی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم کلابریشن میں کام کریں گے بہت ساری ایسی چیزوں پر تو ابھی تو ان کے گگن یان سے لے کر کافی ایسے آگئے ہیں تو کیا انہوں نے صرف کہاں نہیں کہ مونوشن ہم بھیج رہے ہیں یہاں بھیجیں گے یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا اور کامیاب اور میک ان انڈیا اپنے ملک کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا مجھے بتائیں پاکستان اور انڈیا ایک ہی ریجن ابھی کتنا ایک ہی ٹائم میں دونوں جو ہیں وہ آزاد ہوئے اور دونوں نے اپنا کام شروع کیا ایک کہاں پر ہے آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ میک ان پاکستان بنا کر جو ہے سارا سٹم تو چاند پر جائیں گے یا سولر مشن بھیجیں گے تو یہ یہ ہے فرق اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ this is much more than business partnership and this is cooperation and this is a common future together وہ جو برگیڈیاں انہوں نے یہ کہا ہے common future ہے انڈیا اور فرانس کا together صرف انڈیا اور فرانس کا ہی future together نہیں ہے common future بلکہ ان تمام کنٹریز کا common future اور together ہے جو اس وقت بہت ترقی کر رہی ہیں جن کی foreign policy جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ مل کر business partnerships بھی کر رہے ہیں defense partnerships بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھارت ایک وہ بڑی طاقت بن چکا ہے جس کے ساتھ west اور European countries مل کر یہ partnership کر رہے ہیں اس کے ساتھ کے ہمسائے جو ہیں ان کے قسمت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ بدقسمت ہی ہے نا یعنی دیکھیں کہ دنیا جو west ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں لیکن وہ دیکھیں نا اب ہم جی بھی لوگ کہیں کہ بھا جی بھی بات کریں وہاں پر جو یہ missile بنے وہ تو کس لیے بنے وہ کہاں پر مارنے کے لیے بنے پاکستان نے کہا ہے ساڑے ہوتے تو مارنے واسطے بنائنے تو توسی کہہ رہے ہو جی بھائی بھائی یہ والی نا حالات رہیں نا اگر business partnership اور economy partnership اور trade partnership ہو تو پھر یہ والی حالات نہ رہیں پھر اس میں بھی آپ لوگ مل کر چل سکیں آگے it has been ordered by Armenia Armenia پہلے ہی ان کا order دے چکا ہے تو Armenia اور کچھ اور countries ان کا پہلے ہی order دے چکے اس کا مطلب ہے یہ ان کی ایک کامیاب make in india product ہے آپ سے ملتے ہیں ایک اور خبر کے ساتھ جازت good bye